بیٹی کا پیمبر کو پرزا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرزا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحده ودنا فی تفرده وجلہ فی ارکانه وعظمہ فی سلطانه وآحات بکل شیئن وہو فی مکانه اللذی کلت الالسنو انغایت صفته والاقول انکنها معرفته وَتَوَادَعَتِ الْجَبَابِرَةُ لِعَيْبَتِهِ وَعَانَتِ الْوُجُوءُ مِنْ خَشْيَتِهِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيمًا لَعَظَمَتِهِ وَسَلِّيَ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْمَكِّيَّ الْمَدَنِيَّ تَحَامِي الْقُرَيْشِي الْحَاشِمِي سَيَّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَطَبِيبَ نُفُوسِنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا العبد المؤيد والرسول المصددد والمصطفى الامجد المحمود الأحمد أب القاسم محمد وعال بيته الطيبين الطاهرين المعسومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اجل اللهم له الفرج وصغل اللهم له المخرج واجعل لنا من انصاره وأعوانه ورحمة الله على محبهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهبا عنكم الرسال البعیت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد الله سلام نظم الاحترام ایام ایام فاطمیہ اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے پروردگار بحق سعیدہ کونین ہم سب کو ہماری ماں و بہنوں کو سیرت جناب سعیدہ پر چلنے کے توفیق عنایت فرما قبل اس کے کی مجلس کا آغاز کیا جائے ہمیشہ کی طرح سے چند ایک فقی مسائل کا ذکر انشاءاللہ محترم سامین کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ پچھلی مرتبہ معاشرے میں جو بنیادی مسائل درپیش ہیں ان میں سے ایک کاروبار اور خرید و فروغ کے مسائل کا آغاز کیا گیا تھا بنیادی طور پر معصومین کے فرامین سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قصبِ حلال اور اپنے اہل و عیال کو نان و نفقہ مہیا کرنے کے لئے کاروبار کرنا پسندید عمل ہے برکات ہیں فیوزات ہیں اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ظاہر ہے جس طرح نماز کی فضیلت برکت اہمیت کو ہم سمجھیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں نہ آتا ہو تو ساری فضیلتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں بہنی اسی طرح سے کاروبار کرنا خرید و فروغت کا معاملہ بہت اہم مسئلہ ہے لیکن میں نے حدیث آپ کی خدمت میں ارز کی معصوم نے ارشاد فرمایا الفق ثم مت جر پہلے کاروبار کے بارے میں خرید و فروغت کے بارے میں فقی مسائل سے آگاہی حاصل کی جائے اس کے بعد پھر تجارت اور کاروبار کیا جائے تو برکتیں فضیلتیں حاصل ہوں گی کہاں سے بات شروع کروں تفصیلی مسائل ہیں بس ایک اور حدیث کا حوالہ دے کر حدیث کی برکت سے مسائل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان جس چیز کو خریدنا یا بیچنا چاہتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے لئے یہ کام کرنا اس کا خریدنا یا فروغ کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس پر واجب ہے کہ جا کے اس کے بارے میں شرعی مسئلہ معلوم کرے پھر اس کام کو کرے کوئی کہے بھائی اس میں بھی کسی شریعت کی کیا ضرورت ہے میں چیز خریدوں گا اور قیمت دوں گا اگر حقیقتاً خریدنے میں شریعت کی اجازت نہ ہو اور اسے معلوم نہیں اس نے خرید لیا تو جو چیز اس نے پیسے دے کر خریدا اس کا مالک نہیں بنے گا جب مالک نہیں بنے گا یہ بات کی تو یہ خطرناک بن جاتی ہے غصبی مال کی طرح سے اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا چلے عام استعمال کی بات رہنے دیں اگر لباس بنا کر کپڑے سے اس نے نماز پڑھی اس میں یا مسلح جہاں کہتے ہیں کہ مقام مسلی مکان مسلی جگہ ہے جو اسے پتہ نہیں کہ خریدنا ہے یا نہیں اب ظاہر ہے یہ سارے مسائلیں کہاں جگہ خریدنا صحیح ہے کہاں صحیح نہیں ہے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کرے ورنہ پھر ایک سے دو دو سے تین مسائل اور محرمات میں مبتلا ہوگا وہ بھی عمدن نہیں جہالت کے عالم میں گناہوں میں اور محرمات میں مبتلا ہوگا لہٰذا پہلے سیکھیں جانیں معلوم کریں کہ میرا یہ کاروبار کرنا درست ہے یا نہیں اس میں تین پہلو کم از کم ہیں نمبر ایک کاروبار کے مستحبات برکتیں فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہے مستحبات کے بارے میں معلومات کریں کاروبار کے بارے میں مکروحات اگر برائیاں پریشانیاں دور ہو یہ چاہتا ہے تو مکروحات کو سمجھے اور ان مکروح کاموں کو ترک کریں حالانکہ نہ مستحب کا بجالانہ واجب ہے نہ مکروح کا ترک کرنا ضروری اور واجب ہے لیکن برکتیں اور فضیلتیں فیوزات رحمتیں ان سے منسلک ہیں اور تیسرا اہم ترین شق بہت سے کاروبار حرام معاملات حرام کاروبار میں شمار ہوتے ہیں لہٰذا ان کو پہچانیں اور حرام کام میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں یاد ہوگا یہ جملہ مقدمہ کے طور پر میں نے پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت مرض کیا تھا ایک شریعت کے حکم میں معاملات کا ذکر ہوتا ہے اور ایک عبادات کا عبادات جس میں قربتن الاللہ وضو کرتا ہوں قربتن الاللہ نماز پڑھتا ہوں قربتن الاللہ روزہ رکھتا ہوں قربتن الاللہ اس نیت کے ساتھ جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں ان کو عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے معاملات میں قصد قربت نہیں ہے کہ میں کپڑا بیچتا ہوں عجب قربت اللہ مستحب قربت کچھ بھی نہیں ہے لیکن جائز ہونا چاہیے اس معاملے میں کون سے عقود میں شمار ہوتے ہیں اور کون سے معاملات غیر عقود میں شمار ہوتے ہیں کس میں یک طرفہ پہلو ہے کہ سامنے والی کا بھی راضی ہونا ضروری ہے معاملے میں دو طرفہ مسئلہ ہے جو چیز مجھے قیمت پہ دی جاری ہے وہ مالک اپنی رضا صرف چیز مجھے دے اور میں جو چیز دے رہا ہوں اس کی ملکیت میری ہونی چاہیے اگر بغیر ملکیت کی کسی کی چیز خرید و فروغ کروں ظاہر شریعت میں بعض جگہوں پر اب یہ تھوڑا سا مسئلہ آگے جا کے بیان ہونا چاہیے بے اے فضولی شاید لفظ سنا ہو بے اے فضولی کہتے ہیں چیز آپ کی ہے میں مالک نہیں ہوں میں نے اس نیت سے کہ بھئی یہ تو بیچنے کے لئے رکھا ہے لہٰذا میں بیچ دیتا ہوں جبکہ مالک کی اجازت واضح طور پر نہیں ہے شریعت کہتی ہے ایک وقتی اجازت مل جاتی ہے آپ نے بیچ دیا انتظار کریں گے مالک نے آ کر امزا کی اوکے کی ٹھیک ہے بھئی آپ نے صحیح بیچ دیا میں بھی راضی ہوں تو چیز بگ گئی اور اب بے لازم ہوا اب معاملہ درست ہوا اگر وہاں مالک کے دے میں نہیں بیچنا چاہتا ہوں واجب ہے اس کی چیز اس تک اور اس کی قیمت اس تک واپس پہنچانا ہوگا اس مسئلے میں دو پہلو اس وقت کم از کم میں چاہتا ہوں اشارہ کروں اگر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے صحیح بیچ دیا ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو یہ اپنا کمیشن کچھ لینا چاہتے ہیں لیجئے اور خدا حافظ نہیں اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تب بھی خدا حافظ لیکن اس نے کہا نہیں بیچنا چاہتا ہوں اس میں دو پہلو ضرور ہے جو چیز آپ نے دیا ہے وہ صحیح و سالم موجود ہے دوسرا پہلو اس نے سمجھا شاید جناب نے مجھے بیچا ہے اس کے مالک کی طرف سے اسے نہیں معلوم کہ اصل مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے بات تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بات سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سے معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں اور انسان شریف ہی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دیتا اسے نہیں معلوم خریدنے والے کو کہ یہ صحیح اصل مالک ہے یا نہیں اسے لے جا کہ اسے استعمال کیا اب بتائیں کتنا مشکل ہوگا مالک نے کہا مجھے نہیں بیچنا تھا اب چیز واپس کرنے کے لئے وہ تو لے جا کہ کھاپی کے برابر کر کے بیٹھ گیا اب کون ادا کرے گا جس نے بیچا وہ یا جس نے استعمال کیا اس سے لیں گے یا یہ کہ معاف کریں گے سارے مسائل تفصیلی مسائل ہیں لہٰذا بے افضولی انتہائی آخری درجہ کی بات کہ جس میں شاید مالک اجازت دے تو بے اور خرید و فروغ درست ہوگا ورنہ نہیں تھوڑا سا مسئلہ میں نے سخت شروع کیا ہے ایک بار باواز بلند سالوات پڑھیں محمد وآلہ اور اگر وہ کھاپی کے برابر کر چکا ہے اس میں ایک لفظ فقی استعمال ہوتا ہے مثلی ہے یا قیمی چیز ایسی ہے کہ بھئی مجھے ایسی ہی چیز چاہیے مالک راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کے آپ کو اس جیسی چیز کو لا کر دینا ہوگا صحیح ہے یا قیمی ہے بھئی اس کی قیمت چاہیے بیس ہزار تیس ہزار دو لاک پانچ لاک جتنی قیمت ہے مجھے قیمت دے کوئی بات نہیں وہ دونوں مسائل الگ الگ ہوتا ہیں تو بس آئیے دوبارہ اصل مسئلے کی طرف سب سے پہلے مستحب بات کو سمجھے الفق ثم مت جر اس کی تفصیل یہ ہے اور پھر مکروہات کو سمجھے پھر محرمات بے کو سمجھے ایک ایک مثال دیتا ہوں تفصیل میں گئے بغیر مستحب کا کاروبار مستحب بے اور شرع عربی میں بیچنے اور خریدنے کو بے اور شرع کہا جاتا ہے میں سے ایک مثال یہ دی جا سکتے ہیں کہ انسان اپنے اور اپنے اہل و ایال کے لیے نان و نفقہ مہیا کرے وہ تو واجب ہے لیکن سہولت پیدا کرے یعنی بہتر نان و نفقہ مہیا کرے دال لوٹی پہ گزارا کرنا تو ہمیشہ نہیں ہوتا نا ظاہر ہے بہتر نان و نفقہ دے بہتر رہائش عطا کرے بہتر لباس عطا کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کاروبار کرے میں ایک ابن نے وعدہ کیا ہے بات مختصر عرض کروں مکروہ کا انسان کی ملکیت اور غیر ملکیت کے بارے میں شبہ ہو ایسی چیز کا خریدنا اور فروغ کرنا مکروہ ہے پچھلی مرتبہ بھی ایک عرض کیا تھا وقت کے لحاظ سے بھی کاروبار مکروہ ہو جاتا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کاروبار کرنا مکروہ ہے اگر پوری شرائط کے ساتھ نماز جمعہ قائم ہو اس دوران بے شرعہ کرنا حرام ہے اگر اس بے شرعہ کی وجہ سے اس کا نماز جمعہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہو ہم تو ماشاءاللہ سے وہ کہ نماز جمعہ کی آزان ہو جائے تو خدا کہتا ہے فَسْعَوْاِلَا ذِكْرِ اللَّهِ ہم مسجد چھوڑ کے الٰہ بیت اللہ اگر کی طرف چلے جاتے ہیں سلوات پڑے محمد وآلہ جب بھی سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ نماز جمعہ واجب ہے یعنی مجھے یقین ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا اصل مسئلہ یہ نماز جمعہ پڑھنا چاہے کیا پریشانی جا کے نماز پڑھے اگر واجب ہے تو خدا نے اس پر سے واجب قبول کیا اگر مستحب ہے غیر واجب ہے تو ایک اچھی چیز ہے نماز جمعہ پڑھ کے آرہا کوئی کھیل کر تو نہیں آرہا جوہ کھیل کر تو نہیں آرہا نماز پڑھ کے آرہا پوچھتے ہیں کہ واجب ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں ڈنڈی مارنا چاہتا ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں بہت اہم مسئلہ ہے میرے فقی مسائل میں یہ کاروبار کے لحاظ سے نہیں ہے لیکن یہ چونکہ مبتلا بے مسئلہ ہر دوسرا بندہ اس مسئلے میں مبتلا ہے سنا ہے کبھی پروردگار عالم نے یہودیوں کے لئے مذہبی دن ہفتے کو قرار دیا ہے کل عیسائیوں کے لئے مذہبی دن اتوار کو قرار دیا ماشاءاللہ جمعہ مسلمانوں کو پتہ ہوئی یہودیوں اور عیسائیوں والا معلوم ہے ٹھیک ہے دوسری بات مسلمانوں کے لئے جمعہ قرار دیا اب میں پوری تاریخ نہیں عرض کر سکتا پچھلے ایک دو جمعوں سے سورہ جمعہ کی عیسائیت کو تلاوت کرتا رہا ہوں لیکن عبادت کے لئے جمعہ کے دن کو سید الایام قرار دے کر پروردگار نے عبادت کا دن قرار دیا ہے اس کو اہمیت نہ دینا کتنا غلط کام ہے مثال کے لئے بنی اسرائیل کی مثال پیش کرتا ہوں ہفتے کے دن کیا حکم دیا خدا نے ان کو کہ بھائی پورے چھ دنوں میں آپ شکار کرے بس ایک ہفتے کے دن شکار نہ کرے ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ چالاک ہیں اس زمانے میں بغیر کمپیوٹر کے بہت چالاک تھے وہ جو کام آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے کرتے ہیں وہ واقعی دیں انگلی اسے حل کرتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے تو شکار نہیں کریں گے جیسے جال پھیک کر یا رسی کے ذریعے سے کانٹے کے ذریعے سے لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا بڑے دریاء سے چھوٹی نہریں نکالی کہا یہ گولیمار والوں کے لیے یہ گڑھے لائنجریہ والوں کے لیے یہ ناظم آباد دیرے میرے گڑھے میں نہیں آنا یہ میرا حصہ ہے ہفتے کو جمع ہو جاتی وہاں سے مچھلیاں اتوار کو جا کے اٹھاتے ہیں ہم نے ہفتے کو شکار تو نہیں کیا ہم جمعے میں کیا کرتے ہیں پتہ ہے پہلے مولی صاحب سے پوچھتے ہیں جمعہ واجب ہے اگر مولی صاحب کے مو سے نکل گیا واجب تو ہے واجب اختیاری ہے کیونکہ جو مسئلہ وہی بتایا گا نا واجب اینی تو ہے نہیں اختیار اچھا زہر بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ اب ہفتے کو ہم شکار کرنا شروع کریں گے جمعہ چھوڑ دیں زہر پڑھ لیں گے یہاں بھی تو جماعت ہو رہی ہے میں کون سے نماغ چھوڑنا ہوں اس ہفتے کی نافرمانی کی ویسے کتنی بڑی اور سکت سزا ملی ہے کونو قیردتن خاسئین زمین میں لوگوں کو دسایا پروردگار میں پروردگار نے آسمان سے پتھر برسائے پروردگار نے آگ برسائی ہے لیکن ان بندوں کو جو ہفتے میں عبادت کے بجائے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہتے انہیں کہا تم بدترین بندروں میں بدل جاؤ مس کیا انسان تم انسان رہنے کے قابل ہی نہیں ہو جو عبادت کا دین ہے اسے کاروبار کے لئے استعمال کرتے ہو تو تم جانور بن جاؤ کونو قیردتن خاسئین اب یہ رب جانے نہیں کہا صرف بندر بن جاؤ بلکہ بدترین بندر بن جاؤ علماء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جانوروں میں بھی فرق ہے کچھ جانور انتہائی بدتمیز بے عدب اور بے حیاء ہے اور انسانوں کو باقد ہے ایسے جانوروں میں تبدیل کر دیا عبادت کو خدا نے کسی دن مختص کیا چونکہ جمعہ بھی ہمارے لئے غیر اہم اس لئے ہے کہ ہر ہفتے آنے کی ویسے اگر عید الفطر اور عید الزہا کی وجہ سے سال میں ایک مرتبہ ہوتا تو پھر اسی طرح احتمام کرتے ہیں جیسے عید کے دن ہم احتمام کرتے ہیں جمعہ کی اہمیت کو سمجھو معصوم کی حدیث ہے جس طرح اچھا بہت سے لوگ جمعہ کے لئے احتمام بھی کرتے ہیں جس طرح جمعہ اور عید کے نماز کے لئے احتمام کرتے ہو مؤمنین اگر صبح کی نماز کے لئے ایسے احتمام کرے تو امام فرماتے ہیں ہمارے فرزن کا ظہور اسی دن ہوگا معلوم یہ وہ ظہور اس لئے نہیں ہوتا کہ یا تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو گینے چونے افراد ہیں جو ان سے بیچارے ادا بھی ہوتا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ انہوں نے نماز پڑھ لی بہرحال میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نہیں پڑھتا الحمدللہ پڑھنے والے نماز شب پڑھنے والے ہیں لیکن احتمام نہیں ہے میں کہتا ہوں میں نے کتنی جگہوں پر دیکھا کہ بھائی وادی حسین کے لئے ہماری گاڑی جا رہی ہے جائیں ضرور جائیں فاتحہ بھی پڑھے اور مرہومین کو یاد بھی کرے عصالہ ثواب بھی کرے لیکن کبھی دیکھا ہے مؤمنین نے نماز جمعہ کے لئے گاڑی کا احتمام کیا ہو جو جاتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ بھی بہار نکل جاتے ہیں چیز آئے کہ وہ بہار سے لے کر آئیں گے مؤمنین کو احتمام ہونا چاہیے سنس ملے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اہم چیزیں لہٰذا اداروں انجمنوں تنظیموں اور دوسرے لوگوں کی طرح دوسرے کاموں کی طرح اس کام کے لئے باقعد احتماموں تاکہ لوگ سمجھیں نماز جمعہ کو ہم نے بڑی کمزور عبادت یعنی اختیاری چیز کرے نہ کرے اس حدیث کا میں کیا کروں جب میں معصوم کے حدیث پڑھتا ہوں جو انسان سات مرتبہ نماز جمعہ کو ترک کرے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے وہ منافق شمار ہوتا ہے نمازی ہے روزدار ہے کلمہ پڑھنے والا ہے ایمان والا ہے باتیں ہاں سے چلی تھی مکروح ہے بعض مقام پر بعض مقام پر حرام ہے اے نماز جمعہ کے وقت کاروبار کرنے سے نماز ترک ہو جاتی ہے تو سفر کرنا اور کاروبار کرنا کتنے علماء کتنے مشتہدین نے حرام قرار دیا ہاں آپ پہلے سے ہی سفر میں ہیں اور آپ سفر پہ جا رہے ہیں سفر جاری ہے اور نماز بھی مثلا نماز جمعہ بھی ہے آپ سے ترک ہو رہی ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے باقاعدہ اسی طرح اسی طرح سے میں اصل میں کاروبار کی بات کر رہا تھا بے اشراع کی بات کر رہا تھا ایسا کام کرنا جو شریعت مقدسہ میں حرام ہو مثلا نجس چیزوں کا خرید و فروغ کرنا شراب کتہ سور فضلات ہے نا مگر یہ کی کسی اور وجہ سے جائز ہو جائیں یہ کھانچہ اگلے گفتگو کے لئے رکھ رہا ہوں کتے کو خرید و فروغ کرنا غلط ہے کتے کا خرید و فروغ کرنا مگر یہ کی ریوڈ ہے اس کی رکھوالی کے لئے یہ آج کل انسانوں سے زیادہ ہوشیار کتہ بن گیا ہے اور وہ سون کر بھی اسلحہ اور نشے کی چیز کو ڈون لیتا ہے اس کو باقاعدہ تربیت دے کر رکھا گئے یہ استثنائی معاملات ہیں جیسے ہمارے مثلاً دیہاتی علاقوں میں یہاں خات کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہم آپ کو وہاں خات کے لئے فضلات استعمال ہوتے ہیں اور اسے باقاعدہ اس طریقے سے جو شریعت نے بتایا اس کی خرید و فروت کی جائے تو جائز ہو جائے لیکن عام حالت میں ان تمام چیزوں کا جو حرام اور نجس چیزیں خرید و فروت کرنا حرام ہے کیوں کاروبار کرنے کے بعد ہم سر پکڑ کر بیٹھتے ہیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ایک مستحبہ عمل میں سے یہ تو خرید و فروت کے لحاظ سے ارد کی مستحبہ عمل میں سے ایک عمل فجر کے نماز کے بعد خرید و فروت کرنا طلوع افتاب سے پہلے دوسرا یہ کہ بندو میں یعنی گراہ کے درمیان خریدنے والے افراد کے درمیان فرق کرنا باقاعدہ کہتے ہیں حاج صاحب آپ کو میں اس قیمت پہ دے رہا ہوں دوسروں کو کس قیمت پہ دے رہا ہوں آپ کو دس روپے زیادہ دے رہا ہوں ان کو نہیں دے رہا ہوں اگر یہ فرق ہے تب بھی جائز نہیں ہے یا یہ کہ شخصیت کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے عہد مرتبے کی وجہ سے اس کو رعایت دے اور غریب کو رعایت نہ دے بعض مقام پر حرام کام ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے میں ان سے قسم لینے کے بعد کہتا ہوں آپ کو دیتا ہوں یہ قسم کھائیے دوبارہ دوسروں کو کس دام پر دیتے ہو جائز نہیں ہے علماء کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ کہیں ہماری وجہ سے اللہ مہلی مقدس اردبیلی شیخ توسی جیسے علماء کی مثالیں ملتی ہیں کہ دکاندار کو اپنا تعرف نہیں کرواتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ تعرف کی ویسے مجھے رعایت دے اور عوام الناس کو رعایت نہ دے اور یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے ہوگا ہمارے ہاں ہم تو دو پلیس وعلوں کو جا کے پہلے کھڑا کر دیں گے فلان صحابہ آئے ہیں اور پھر اس کے بعد کاروبار کریں گے دوسری بار اگر کاروباری معاملہ اگر چیز بیچنے کے بعد عوامی میں مسائل کی زبان میں اسے اقالہ کہا جاتا ہے اقالہ قوف سے اب واپس کرنا چاہ رہا ہے دکاندار پر مستحب ہے کہ چیز واپس لے اور اس کی قیمت اس کے پیسے واپس کرتے ہیں بہت سارے افراد کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ناراض بھی ہوتے ہیں ہاں اگر پہلے سے شرط رکھیے بھئی ان باتوں میں ہم نہیں پڑھتے ہیں پہلے سے لگے خریدیوی چیز واپس نہیں کی جائے گی آنے والے کو آنکھ کھول کے پڑھنا چاہیے اس شرط کو سمجھ کر خرید و فروغ کرے پھر تو معاملہ درست ہے بہت سارے مقامات پر ان مسائل کے ویسے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور نہوستیں بھی پس میں بنیادی طور پر یارت کرنا چاہ رہا ہوں الفقہ ثم متجر پہلے کاروبار کے مسائل سیکھو جائز ناجائز حلال حرام کو سیکھو مستحب مکروہ کو سیکھو تاکہ اس عمل کے جو مستحبات اور مکروہات ہیں ان پر عمل کرنے کے ویسے ان تمام فضیلتوں برکتوں سے محروم نہ ہوں سلوات پڑھیں محمد وآلہ آج کی حد تک اتنا کافی ہے چونکہ مجالی سے آزا کا آج سے باقعدہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے تبرکن و تیمنا قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف سرنامہ کلام میں میں نے حاصل کی ہے ارشاد خدا وند قدوس و رہا انما یرید اللہ لَيُضْحِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا سابقہ گفتہ اس سے مربوط ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ پروردگارہ عالم نے لوگوں کو طریقہ اسلوب اور حیات انسانی کے صحیح جہد کو معین کرنے کی خاطر چند ایک ان خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں جنہوں نے بہتر ماحول پانے کے بعد ایمان اسلام کو قبول نہیں کیا میں اٹھائیس میں پارے کے آخری صفحے کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وَرَبَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ مقام تیار کر جنت تیار کر جنت میں گھر تیار کر اور ظالم فرعون اور اس کے قوم اور اس کے بد آمال سے مجھے نجات اتا فرما بیان کرنا بتاتا ہے کہ پروردگار نے اس مومن آل فرعون کی دعا کو نہ صرف سنا بلکہ اسے قبول بھی فرما لہذا میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ رسول فرماتے ہیں کہ خدیجہ تاہرہ سلام اللہ کے ساتھ جنت میں مقام پائے سلام محمد وآلہ تیسری آیت اور 28 میں پارے کا اختتام 29 میں شروع ہونے سے پہلے پروردگار ایک اور محترم خاتون کا ذکر بیان فرماتا ہے جو متعدد مقامات پر تفصیل سے پروردگار نے بیان فرمایا اور یاد کرو جناب مریم بنت عمران کو جس کی عفت و حیاء کی پاسداری خود خدا نے کی تھی اسے محترم مکرم بس میں بات یہاں سے آگے عرض کرنا چاہ رہا ہوں بے شک محترم ہے خدا نے کہا قرآن نے کہا تو ہمارے نے بھی محترم ہے جناب مریم کا مرتبہ کم کرنا مقصود نہیں ہے لیکن روایت کے مطابق جناب مریم کی طہارت کی پاگی زگی کی گواہی اس وقت دی گئی جب ظالم بن اسرائیل نے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی ویسے حضرت عیسی جناب مریم کو نامناسب الفاظ سے انہیں موسم کیا یا اخت حارون ما کانت ابو کی امر او سوئی وما کانت ام کے بغیہ جب بچے کو لے کر آئی اے حارون کی بہن یہ جناب موسیٰ کے بھائی حارون نہیں اس زمانے میں انتہائی بدکردار انسان تھا حارون نامی اس سے موسم کر کے کہا اے حارون کی بہن نہ تمہارے والد صاحب اتنے گندے تھے برے تھے نہ تمہاری والدہ بری تھی یہ تم نے کیسا کام کیا فَأشارت الی بچے کی طرف شارہ کیا حضرت دی سلام سیدہ طاہرہ پر کیا کس کی مجال ہے کی ایسی کوئی بات کرے جناب سیدہ کی طہارت کا پروردگار نے آیت تطہیب کے ذریعے پہلے سے اعلان فرمائے انما یرید اللہ لَيُضْحِبَ أَنكُم الرِّجسَ هلَلْبَيْت وَيُطَحِرَكُم تَطْحِيرًا یقیناً جناب مریم کا یہ مقام ہے کہ اسے پروردگا نے عیسی جیسا فرزند عطا فرمایا یہ بہت بڑی فضیلت ہے نبی کی ما بنی لیکن تین فضیلت سیدہ عالمین کو حاصل جو کسی اور کو حاصل نہیں اس شاعر مشرق علم اقبال نے یوں بیان کیا ہے میں اشارتاً بات ارز کر کے آگے بڑھوں گا مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز اگر جناب مریم حضرت عیسی کے ماں والدہ بننے کی مقام پاتی ہے تو سیدہ عالمین کے تین ایسے فضائل ہیں کہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو ہے پہلی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ فضیلت تو مریم کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا جناب امیر المؤمنین جیسا ہمسر سر تاج اطاف فرمایا جو شیر خدا ہے پروردگار نے جناب مریم کو معصومہ قرار دیا بطول قرار دیا بغیر شادی کے اور سلام سیدہ عالمین کو کہ شادی کے بعد بھی وہ بطول قرار پائی سلوات پڑے محمد وآل یہ وہ سرفرست والی فضیلت ہے کہ نبی فرماتے اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا علی جیسا شوہر ہے جو کسی کو حاصل نہیں اس سے بڑھ کر خاتم النبی سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جناب سیدہ فاطمہ دوزہرہ کے والد ہیں جناب مریم کو ایسا مقام ایسی فضیلت حاصل نہیں تیسر نمبر پر اگر عیسیٰ کی ویسے مریم کو مقام حاصل ہے کیا کہنا سیدہ عالمین فاطمہ دوزہرہ کے پروردگار نے انہیں دو فرزند ایسے عطا فرمائے کہ رسول کی زبانی سیدہ شباب اہل جنہ قرار پائے حسن حسین کی ماں فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ صلوات بلکہ علماء کا کہنا ہے حسن حسین تو ایمہ تھے امام تھے اگر خاتون کو امام بنانا خدا کی منشاہ میں ہوتا یقینا زینب ام کلسون بھی اس منصب پر فائز ہوتی شہزادیوں کا بھی اتنا مقام ہے مریم عزی نسبت حضرت زہرہ عزیز تین فضیلتیں کائنات میں خدا نے جناب فاطمہ کو جیسے تاکہ کسی اور کو عطا نہیں فرما ایک بار اور سلوات پڑ محمد عالم ظاہر اہل بیت اتھار بالخصوص جناب سیدہ کے فضائل اتنے کثیر ہیں کہ انسان ایک نشست میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا فضائل ان کو اس لیے دے گئے ہیں کہ ان فضیلتوں والوں کو سمجھیں اور ان کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں شاید آپ کو لگے کہ میں موضوع تبدیل کر رہا ہوں لیکن میں اپنے حساب سے اسی جہد پہ چل لاؤ پروردگار عالم نے سن ف مرد کی ہدایت کے لئے کتنا احتمام کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بارہ امام سارے مرد سنف مرد سے اگرچہ خدای حکامات پر اعتراض نہیں ہوتا بات کو سمجھانے کے لئے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ سارے ہدایت کرنے والے مرد ہیں خاتون کی کیا مشکلات ہے کون جانے مرد کیا جانے مثلا بہت سے مسائل ہیں شوہر داری اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں مرد کے ذمہ تو نہیں ہے نا حامل اور حامل کی تکالیف لاکھ ذمہ 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 زندگی اہل و ایال بیوی بچوں کے ذمہ داریاں ہونے کے باوجود اس لئے کے اشارہ اس لئے کر رہا ہوں کہ مرد بے نیاز نہیں ہیں بہت سی ذمہ داریاں ہیں مگر اس کے باوجود بچے کا حمل نو مہینے کی ذہمت پھر وضع حمل اور اس کے بعد بچے کی تربیت ماں کی گود کو بچے کے لئے پہلی درسگاہ اور اس کے تعلیم گاہ قرار دی گئی یہ ساری ذمہ داریاں جس طرح عورت کی ہیں مرد کی نہیں اور ذمہ داریاں ہے میں بار بار اشارہ کر لہذا کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی سارے انبیاء مرد سارے امام مرد خواتین کے مسائل کون جان پروردگار عالم نے توجہ چاہتا ہوں اقتصار سے بات ارز کرنا مطلوب ہے پروردگار عالم نے اپنی منشاہ میں ارادہ کیا ایک ایسے خاتون کی مثال پیش کی جائے کہ ایک سارے انبیاء اولیاء کی خدمات اور ان کی سیرت کے برابر شمار ہو جائیں یہ مقام جنب سیدہ کا اور وہ کوئی اور نہیں بزای رسول سیدت نساء العالمین حضرت فاطمہ دو گھرہ یہ موضوعات ہیں جو کسرت سے بیان کیے جاتے میں صرف اشارہ کر آگے بڑھوں ہوا خاتون کی زندگی کے تین اہم مراحل ہیں نمبر ایک بیٹی کی حیثیت سے رسول کو بیٹی دے کر جو مقام جناب سیدہ کو پروردگار نتا فرمائے اس ماحول میں جہاں بیٹی کی ولادت کو عیب سمجھا جاتا تا قرآن نے واضح لفظ کہا وَإِذَا جب کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی وہ خود سے یہ سمجھتا کہ آپ میں مو دکھانے کے قابل نہ رہا وہ سمجھتا کہ میرے مو کالا ہوا آپ دکھانے کے قابل ہی نہیں خود ساختت جلاوت نہیں اختیار کرتے تھے پانچ سال چھ سال دوسرے ملک دوسرے شہروں میں گزارتے جب تک وہ بچے پانچ چھ سال کی ہوتی واپس آکے بھی برداشت نہیں کرتے تھے آکر خود اپنے ہاتھ سے گڑا کھوڑ کر اسے دفن کرتے تھے ان کی جہالت کا یہ عالم تاریخ میں مشہور واقعہ ہے ایک مختدر صحابی زمانہ بہت خراب کہا کہ چھ سال کی بچی تھی مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اسے لے جا کر بیابان میں نکلا اس کے سامنے گڑا کھوڑا اور میں نے اسے دفن کیا تمہیں ذرہ برابر رحم نہیں آیا رحمت العالم سوال کر رہے کہا یا رسول اللہ اس بچی کا رویہ ایسا تھا کہ رحم آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا کیا کیا کہ میں گھڑا کھوڑ رہا تھا مٹی اڑ کر میرے بالوں اور چہرے پر آگر مٹی بیٹتی تھی اور اس نے اپنے دامن سے میرا چہرہ صاف کیا کہ بابا چہرے پر مٹی ہے پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا میں اسے دفن کر دیا رسول رحمت اللہ علمین کو جلال آیا فرمانے لگے نکل میرے دربار سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم پر غضب نازل اور ہمیں بھی اپنے لپیٹ میں لے سالوات پڑھے محمد وآلہ ایسے ماحول میں تو رسول کو فرزند عطا کرے تاکہ فقر کرے لیکن پروردگار نے خاتم النبی کو کو اپنے محبوب کو بچی دے کر ساہبزادی دے کر بتا دیا کہ بیٹی زحمت نہیں رحمت ہے دیکھیں بات آئیے تمہیں آرز کرتا چلو نبی ہی کا ارشاد گرامی ہے اگر کوئی انسان دو بچیوں کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرے اسے باقاعدہ اسلامی بچی بنا کر خاتون بنا کر بیا کر کسی اور گھر میں بسا دیتا ہے اس شخص کی جنت کی ذمہ داری میری رسول صادق کا بیان ہے تو یقین تو ہوگا نا انشاءاللہ ایک شخص نے کھڑے ہو اور سوال کہا رسول اللہ آپ نے دو بچیاں کہا اگر کسی کی زیادہ ہو کہا اس سے زیادہ مقام دلانے کا میں ذمہ داری لیتا آج جہالت اس زمانے کی جہالت کو یاد کر تو ہم مسکراتے بھی ہیں تاجب بھی کرتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس جہالت اگر تیسری بچی بھی پیدا ہو گئی تو تمہیں طلاق ہے اس سے بڑھتر کوئی جہالت روایت نہیں کسی نے جملہ بہت خوصورت لکھا اولاد مرد کی طرف سے پروردگار نے کہا خاتون سے اولاد طلب کی جاتی رزق مرد کی طرف سے اور خاتون اسے رزق خدا کی طرف سے خاتون اسے مرد سے طلب کرتی ہے اور کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ رہی نہیں سکتی اس فقیر کے ساتھ اس محتاج کے ساتھ رہ نہیں سکتی کیونکہ خدا پر ہمارا بھروسہ کم ہے لہذا پروردگار نے بات آئیے پہلا انصر ہے پہلی مجلس ہے اور اس انوان کو تھوڑا ساگے بڑھانا چاہتا پروردگار نے کہا قرآن مجید کا ارشاد ہے جس کو میں تڑپتے ہیں کہ ہمیں کوئی بچی مل جائے خدا کی مرضی ہے ہمارا آپ کا کمال تو نہیں ہے یہ بازار سے خریدنے والی چیز نہیں ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں ایسی فیملیز ہیں بچیاں ہی بچیاں دیتا ہوں وہ بچوں کے لئے تڑپتے ہیں لیکن نہیں ملتا خدا کی مرضی اور پھر باز کو بچے اور بچیاں دونوں دیتا ہوں یہ اللہ کی مرضی کی بات اور اس سے بڑھ کر اور باز کو عقیم پانچ بنا دیتا ہوں نہ بچی نہ بچہ جن کے اولاد نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم سامین میں کون کون مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں لیکن قرآن کی آیت عرض کر رہا ہوں جس کے ہاں بچی بھی نہیں بچہ بھی نہیں اسے خدا بچی دے تو نحمت ہوگی یا نہیں لیکن خدا فرماتا یہ تیرا کام نہیں بچہ دو تب میری مرضی ہے بچی دو تب بھی میری مرضی ہے دونوں دے دو تب بھی میری مرضی میرے حکم کے سامنے سارے تسلیم بات کو بانچ خرار دیتا کچھ بھی نہیں دیتا کچھ زبردستی ہے اس سے بڑی جہالت نہیں ہے ساس کی طرف سے یا شوہر کی بہنوں کی طرف سے یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے یہ تنز و تشری کرنا یہ منحوس عورت ہے ان کے ہاتھ و بچہ ہونے والا نہیں اس بیچاری پر اعتراض عدل الہی پر اعتراض جو انسان کو اس جیسے عقیدہ رکھنے والوں کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے خدا سے مانگ سکتے ہیں نعمت خدا سے طلب کر سکتے ہیں دعا دونوں کا حکم ہے کوشش کر سکتے لیکن بیچاری اس بچی یا خاتون پر اعتراض خدا پر اعتراض ہے ایک بار اور سلوات پڑھے محمد رہا ایسے ماحول میں نبی کریم کو بیٹی حطاب فرمائے اور نبی کریم نے کیا تربیت دی دنیا والوں کو جناب آئیشہ کی روایت مشہور ہے تمام مسلمانوں اپنی کتاب میں یہ بات لکھئے اس لئے ارز کر رہا ہماری روایت کی ایک طویل فرس موجود ہے فرماتے جب جناب سیدہ گھر میں تشریف لاتی رسول بزات خود مسنت سے اٹھتے جا کر دروازے پر استقبال فرماتے پیشانی اور ہاتھوں کو چونتے لاکر مسنت پر بٹھا کر فرماتے من آزاہ مرتبہ رہا نہ کیا کیونکہ ماحول وہ نہیں تھا کہ بیٹیوں کا اس طرح سے احترام کیا جائے جناب آئیشہ فرماتی ہے کہ میں رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماحول میں باپ بیٹی کا اس طرح احترام نہیں کیا کرتا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں رسول کو سمجھا رہی رسول کو مشورہ دے رہی رسول اکرم نے ارشاد فرما اے آئیشہ یہ سمجھ رہی کہ باپ ہونے کے ناتے بیٹی کا احترام کر رہا ہوں پروردگار کا حکم ہے کہ رسول فاطمہ آئے تو ایسا احترام پیش کر خدا کی منشاہ یہی ایسے ماحول میں جب بیٹی کو ذہمت اور مصیبت سمجھا جاتا تھا اس وقت پروردگار نے اپنے محبوب کو بیٹی دے کر نعمت بنا کر دنیا والوں کو تربیت دی تو میں عرض خواتین کے لئے مثال بنے بلکہ خواتین اور مرد سب کے لئے سیدت و نسال عالمین مرکز عشق مرکز محبت مرکز ولایت قرار پائے سلوات پڑے محمد کیونکہ باتیں ہم کسرت سے سنتے ہیں میں دھورانا نہیں چاہ رہا تھا حدیث قصہ میں جب جبرائی الامین نے پنجتن پاک کے قصہ یمانی کے نیچے جمع ہونے پر پروردگار نے فخر سے یہ الفاظ ادا کیے یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سمام مبنیت ولا اردم مدہیت ولا قمر منیر ولا شمس مضیت ولا فرق یدور ولا بہر یجری ولا فلق یسری اللہ فی محبت ہا اے میرے مقرب فرشتو اے ارش کے مکینو گوا رہنا میں نے آسمان کا صحابہ بلند نہیں کیا میں نے زمین کی فرش نہیں بچھائی آسمان چاند سورج ستانوں کی قندلے میں نے روشن نہیں کی میں نے دریا کو روانی اتا نہیں کی میں نے ہوا کو خون کی اتا نہیں کی کائنات و مافیہ کو پیلا نہیں کیا اور اگر پیدا کیا تو ان کے صدقے میں موجود سلوات پڑھے محمد وآد الحمدللہ بچوں تک کو حدیث یاد ہے ترجمہ بھی یاد ہے ایک مرتبہ جبرائیل امین امین وہی سوال کرتے ہیں یا رب ومن حاول کون اس قصہ یا مانی کی نیچ خادم اہل بیت سوال کر رہے ہیں آج بات سمجھانا مقصود ہے پیغام پہنچانا مقصود ہے لہٰذا جبرائیل کے سوال پر پرودگان نے کہا ہم فاطمت وابوہا وبالوہا وبنوہا مل کر سالوات پڑھے مانی تاجب خیز بات یہ ہے کہ سرطاج انبیاء محبوب خدا موجود ان کے واسطے سے تعرف پیش نہیں کیا امیر المومنین سردار اولیاء موجود ان کے واسطے سے تعرف پیش نہیں کیا امیر المومنین کے دو صاحب زادے رسول کے نواز سیدہ شباب حلیل جنہ حضرت حسن حسین موجود ہے ان کے واسطے سے تعرف پیش نہیں ہوا اگر تعرف پیش ہوا تو رسول اور امیر المومنین اور حسن کا بھی تعرف سیدہ عالمین فاطمت زہرہ ہم فاطمت وابوہا وابالوہا وابنوہا مقام ایک عمومی سوال اور جواب کیوں ایسا کیا اس لیے کہ جب بھی رسول اکرم نے اپنے آپ سے کسی کو موسم کر تعرف پیش کیا یہی ہوا نا اجتماعی میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں اجتماعی اہل بیت کا تعرف بھی پیش کیا ہے اور انفرادی تعرف بھی ہے اجتماعی تعرف میں آج دیکھیں اہل بیت کی فرست ختمی نہیں ہوتی سلوات بیشتے نا وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَحَمْسَحِحِ سب شروع ہو جاتا ختمی نہیں ہوتا کیونکہ سب کو باقی دلیل دے کر کہتے ہیں کہ اہل بیت میں یہ شامل مہابی لوگوں نے معاملہ خراب کیا جب کہا علی کے بارے میں کہ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّون بَابُحَا کہا ٹھیک ہے علی اگر دروازے تھے تو ہمارے فلا بزرگ چھت ہیں فلا بزرگ دیوار ہیں فلا بزرگ کھڑکی ہیں سب کچھ قبضہ کر لیا شہر کی کھڑکی اور دروازے بھی بن گئے اور جب جناب امام حسن امام حسین سے کہا کہ میرے دو نور نظر سیدہ شباب اہل الجنہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہے تو کہا ٹھیک ہے تمہارے جوانوں کے سردار ہے تو ہمارے بزرگ وں مشکل حال کرتا آؤ معلوم کرتے یا رسول اللہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کہا اندے کو بینہ بنایا جائے بوڑے کو جوان بنایا جائے اور کالے کو گھوڑا بنا جوان بنا کر سب جنت میں جائیں گے وہاں تو کوئی رسول فرماتے ہے کہ بوڑا نہیں جائے اللہ اگر میں بیان نہیں کر سکتا رسول اکرم کے ہر فرمان پر اپنے آپ کو شامل کرنے اپنے چاہنے والوں کو شامل کرنے کی بات کی پروردگار نے ایسا تعارف اہلیت کا پیش کیا کہ ممکن نہیں کہ خیامت تک کوئی جناب سہیدہ سے اپنے آپ کو موسم کرے فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا ہے فاطمہ کے شوہر ہے اور فاطمہ کے دونوں نظر حسن حسین علیہ سلام سلام محمد لہذا فقہ جعفریہ میں صحیح سیادت اولاد فاطمہ کہا جاتا ہے اولاد زہرہ کہا جاتا ہے سعادت کرام کا بڑا احترام ہے پروردگار انہیں اپنی سیادت کے مطابق دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے لیکن اصل تعارف جناب سیدہ سے لہذا اولاد فاطمہ ہو سیدہ کا مقام اولاد فاطمہ کا مقام دنیا والوں نے کتنا احترام کیا حسن دوسرے ایک جانوں پر حسین دوسرے جانوں پر رسول فرماتے میں دیکھتا ہوں دیکھ رہا ہوں گویا دیکھ رہا ہوں کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے لگن میں گر رہے ہیں حسین کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے جسم پر سینک رو تیر لگے ہیں اور حسین زلجنہ سے آواز استغاثہ بلند فرما رہا ہے حل من ناصر ینصر حل من مغیس یگوی سیدہ کا پرسہ پیش کے نکلے جمع ہوئے ہیں آئیے ذرا خود امام حسن مجتبہ کی زبانی جو روایت نقل کی گئی ہے کہتے ہیں کہ بغداد کا ایک ذاکر ہے ہمیشہ سال ہا سال سے مسائب بیان کرتا ہے بہت کسرت سے ذکر کیا کرتا ہے لیکن ایک مرتبہ خواب میں میرے مولا امام حسن مجتبہ نے آ کر شکایت کی کہ اے میرے ذاکر آپ ہماری صحیح مسئیبت کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا ہاتھ جور کر کہا مولا میں آپ کے جگر کے ٹکڑے لگن میں گرنے اور آپ کے جسمت ہر پر گرامی زمین پر گری جب اٹھنا چاہتی تھی ظالم نے کوڑے برسانا شروع کیا حسن مجتبہ فرماتے ہیں ہم اتنے چھوٹے تھے کہ مادر گرامی کو کوڑ اسے بچا نہ سکے میں ہاتھ جوڑ کر ارز کرو اے مولا آقا حسن مجتبہ آپ نے ماں کے ایک کوڑے کی آئیے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام ننی سکینہ کو تماش زینب کمرہ کے کوڑے سید ساجدید کے دور ارے کس کس مسئیبت کا بیان کیا جائے امام فرماتے ہیں ہمیں اس طرح سیر بنا کر لے جائے جا رہا تھا جیسے غلام اور کنیزوں کو جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا سیر بنا کر لے جا جا رہا ہے ازادارو کس طرح سے اہل بیت کے مسئیبت کا ذکر کیا جائے ایک مرتبہ شہزادی نے امام علی کو وسیعت کی دیکھو میرا جنازہ رات میں اٹھانا دن میں نہ اٹھانا ایک مرتبہ امام نے وسیعت پر عمل کی آدھی رات میں جب جنازہ اٹھا آیا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے امیر المومنین نے پلٹ کر دیکھا سر پر ایک چادر لے کر مرتبہ حسن مجتبہ سے کہا ماں کا جنازہ زمین پر رکھو جا کر بہن کو گھر واپس کرو میں اپنی طرف سے ارد کرو مولا بھائی موجود ہے آدھی رات کا وقت ہے زینب کے سر پر چادر ہے علی جیسا باپ موجود ہے ماں کے جنازے کے ساتھ زینب کو آنے لے میں مولا سے ہاتھ جوڑ کر مولا کوفے کی سر زمین زینب کو را بے مقنو چادر منادی نہ دا دے رہوگا ہا یا صبا یا نبی یہ اہل بیت کیا سیرے او ظالم آ کر تماشا پروردگار ہمارش توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرم باجین مجلس اور حاضرین مجلس کے حواج شرعیہ کو پورا فرم پروردگار اہل بیت اتھار بالخصوص جناب سیدہ کے محبین چاہنے والوں اور مؤمنین کرام کی جان مار عزت و عبر کی حفاظت فرم علم السلام کو سر بلند فرم دشمنان دین دشمنان مذہب کو نیست و نابود فرم ہمارے ماں و بہنوں بیٹیوں کو جناب السیدہ کی صیرت پر چلنے کی توفیق نایت فرم پروردگار اپنے آخری حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرم قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خشنود فرم ہمارے اور مرہومین کے گناہان کبیر و صغیر کو معاف فرم مرہومین کے درجات بلند فرم ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم و طبعا